اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے نحمدہو و نسلی علی رسوله الكریم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزانِ گرامی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج ہم سورہ روم لقمان اور الف لامیم سجدہ کی تفسیر کریں گے سورہ روم سورہ نمبر تھرڈی ہیں پہلی آیت میں ہی غلیبت روم سے اس سورہ کا علامتی نام اخذ کیا گیا ہے نبوہ سے چند سال پہلے روم میں بغاوت ہوئی تیسر روم موریس کی جگہ فوکاس نامی ایک شخص تخت نشین ہو گیا اس نے موریس کے بیٹوں کو باپ کی موجودگی میں قتل کر دیا پھر موریس کو قتل کر کے اس کا سر قسطنطنیہ میں لٹکوا دیا بعد ازاں اس کی بیوی اور بیٹوں کو بھی اس نے بیٹیوں کو بھی قتل کیا اور اس خاندان کا نام و نشان میں ٹا ڈالا ان دنوں ایران پر خسر و پرویز حکمران تھا جس پر موریس کے بے حد احسانات تھے اور اسی وجہ سے پرویز موریس کو اپنا باپ پکارا کرتا تھا فوکاس کی اس بربریت اور صفاقی پر پرویز نے فوکاس کے خلاف جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور روم کو فتح کر لیا فتح روم کے بعد پرویز نے فوکاس کو گرفتار کر کے اس کے ساتھ بلکل وہی سلوک کیا جو اس نے اس سے پہلے موریس کے ساتھ کیا تھا اس جنگ میں یہود نے مکمل طور پر نسرانیوں میں سے فستوری اور یاقوبی فرقوں نے پرویز کا ساتھ دیا فارسی فوجوں نے فتح روم کے بعد پیش قدمی جاری رکھی اور اردن فلسطین اور سہرائے سینہ کے علاقوں میں ہوتے ہوئے مصر کی حدود تک ان کی فوجیں جا پہنچیں جب عیسائیوں کو شکست ہوئی تو اہل مکہ نے کہا کہ آتش پرست ایرانی غلبہ حاصل کر رہے ہیں جبکہ اللہ کی توہید کے قائل عیسائی زلط اور رسوائی کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں ٹھیک اسی طرح ہم عرب پرست بھی عرب بت پرست بھی ان مسلمانوں کو ملیہ میٹ کر دیں گے قرآن مجید ایسے کڑے اور نازک حالات میں پیش گوئی کر رہا ہے کہ جو اس صورت کی ابتدائی آیات میں مذکور ہے کہ اس شکست کے بعد غلبہ ہوگا اور اقتدار بہت جلد رومیوں کو واپس مل جائے گا ان آیات کے نزول کے بعد کفار مکہ کو بہت موقع ملا اور انہوں نے مسلمانوں کا خوب مزاک اڑایا اس پر امیہ بن خلف نے جو مزاک اڑاتے اڑاتے سیدنا ابو بکر سے بھیڑ گیا سیدنا ابو بکر سے اس نے شرط لگا لی تو یہ ہوا کہ اگر چند سالوں میں رومی غالب آگئے تو شرط حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ لفظ بزع یہ بزع سینین کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ چند سالوں میں ایسا ہوگا تو لفظ بزع کا اطلاق چند سالوں کا اطلاق دس سال کے اندر اندر پر ہونا چاہیے اس لئے تم اس شرط میں تین چار پانچ سال کی بجائے دس کے اندر اندر کی ترمیم کر لو اور اس کے بعد رومیوں کو اقتدار حاصل ہوگا اور شرط کے تعداد شرط کے اونٹوں کی تعداد شرط لگائے گے کہ سو اونٹ جو جیتے گا وہ حاصل کرے گا اور جو ہارے گا وہ دے گا تو شرط کی اونٹوں کی تعداد سو تیہ ہو گئی ہجرت مدینہ کے بعد دوسرے ہی سال ہرکل نے حملے کا آغاز کیا اور آرمینیا کے راستے آزربائیجان میں داخل ہو گیا اور فارسی آتش قدے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ادھر اسی سال مارکہ بدر بھی ہوا کفار مکہ کو زلط اور رسوائی کے داکھ چاٹنے پڑے گویا ایک ہی دور میں دو عدد پیشگوئیاں سچ ثابت ہو گئیں قرآن مجید کی اس پیشگوئی کے پورے ہونے پر امیہ بن خلف کے بیٹے عبی بن خلف نے سو اونٹ مدینہ منورہ حضرت ابو بکر کو بھیجوا دیئے کیونکہ امیہ بن خلف جنگ بدر میں قتل ہو چکا تھا اس وقت تک شرط کی حرمت کے احکامات نازل ہو گئے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو امیہ بن خلف کے بیٹے سے سو اونٹ لے کر صدقہ کر دینے کا حکم دے دیا اسی صورت میں انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ آدمی غلط اندازے لگاتا ہے اور پھر اپنی ظاہری زندگی میں ان اندازوں پر اعتماد کر لیتا ہے کہ پوری زندگی دعو پر لگانے تیار ہو جاتا ہے فطری دین یعنی دین توحید کا ذکر ہے جس میں شرک کا بتلان از خود ہو رہا ہے اخلاق حسنہ کے زمن میں ایمان آمال سالحہ سبر مسکین و یتیم اور اہل قرابت کے حقوق کی ادائیگی وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے اور کفریہ اور باطل آمال سے بچنے کی تلقین بھی کی گئی ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آخرت پر دلائل دیئے ہیں اور آخرت کا موضوع شروع ہوتا ہے ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخرت کی ضرورت ہی کیا ہے اس پر ایمان لانا آسان نہیں لگتا دل چاہتا ہے کہ جتنی بھی زندگی ہو گزار لیں اور یہیں پر مسئلہ ختم ہو جائے نہ کہیں جواب دہی ہو اور نہ اپنے آمال کا حساب دینا پڑے سورہ روم کی آیت سیون ہے انہوں نے اپنے اندر جھانک کر نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں اور اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے پیدا کیا ہے انسان کی امتیازی خصوصیات اور عقیدہ آخرت کچھ اس طرح سے ہیں انسان کے اندر تین امتیازی خصوصیات ہیں اس کو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے تسخیر اور تصرف دونوں کا اختیار دیا ہے اس کا ذکر بعد میں آئے گا کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے اللہ نے انسان ہی کے لیے پیدا کیا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزادی فکر و عمل اتا کی ہے اور ارادے کی صلاحیت بخشی ہے اور تیسری امتیازی خصوصیت انسان کی یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اسے اخلاقی حص اتا کی ہے اس کے اندر ایک پہرے دار بٹھا دیا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے ان تینوں باتوں کو اگر ہم ملا کر سوچیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کا محاسبہ ضروری ہے اتنے زیادہ اختیارات دینے اور اس کے ساتھ اخلاقی حص دے دینے کے بعد انبیاء اور ہدایت کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ بھیج دے رہے ہیں اب ظاہر ہے کہ اس بات کا محاسبہ اور بھی ضرور ہوگا کہ ان سارے اختیارات کا اور انبیاء کی تعلیمات کا اور اخلاقی حص کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جو اختیارات دیئے ہیں انسان انہیں عمل میں لائے ہے کی نہیں پھر اس کے لئے سب سے زیادہ ایک اور بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ عدل و انصاف انسان کے بس کی بات نہیں ہے عدل صرف آخرت کے ساتھ ممکن ہے یہ تہہ ہے کہ اس دنیا کو ختم ہونا ہے اور اس جگہ ایک نئی کائنات کا ظہور ہونا ہے یہ بھی تہہ ہے کہ دنیا دارالعمل ہے دارالجزا نہیں ہے اس لئے یہاں نہ تو عدل ممکن ہے اور نہ ہی یہاں انصاف اس کی مثال ہم یوں لے سکتے ہیں کہ ایک شخص صرف اچھے عمال کرتا چلا جائے نیکیاں کرتا چلا جائے کیا اسے دنیا میں پورا عمل اس کے عمل کا پورا بدلہ مل سکتا ہے نہیں ملا کرتا اسی طرح اگر ہم اس کی مثال یوں لے لیں کہ ایک شخص ہے اور اس نے کئی ہزار آج کل تو ایک ہی حملے میں ہزاروں لاکھوں مارے جا سکتے ہیں سینکڑوں مار دئیے اب وہ شخص پکڑا جاتا ہے اب وہ قانون کے ہاتھ اس کی گردن تک پہنچ بھی جاتے ہیں آپ اسے پکڑوا بھی دیتے ہیں اور وہ ایک شخص کو قتل کرنے کے لیے بھی اسے ایک بار قتل کیا جانا چاہیے اور سو ہزار یا اسے بھی زیادہ لوگوں کے قتل کے لیے آپ اس سے بدلہ کیسے لیں گے اس کی تو ایک ہی جان ہے ایک ہی بار لی جا سکتی ہے مگر ہر شخص جس کی اس نے جان لی ہے اس کے لیے اس کو ایک بار اپنی جان دینی چاہیے اس کا مطلب ہے اس کے لیے بھی آخرت ضروری ہے تو یہ دنیا اللہ تعالی نے دار العمل بنائی ہے اور دار الجزا کے لیے اللہ تعالی نے آخرت رکھ دیا ہے کہ آخرت دار الجزا ہے آخرت حساب اور کتاب کا گھر ہے اس کے بعد وہاں پر این عدل ممکن ہے اس دنیا میں عدل ممکن ہے ہی نہیں سورہ روم کی آیت نائنٹین سے ٹوئنٹی ون تک ہے اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری مختلف قسم کی زبانیں اور تمہارے مختلف قسم کے رنگ ہیں یقیناً اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں دانشمند لوگوں کے لیے اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا بھی ہے یقیناً اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے سنتے ہیں عزیزانِ گرامی اللہ نے اپنے نشانیوں میں سے اللہ کے نشانیوں میں رات ہے دن ہے سورج ہے چاند ہے ستارے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نشانیوں میں سے میاں اور بیوی کو نشانی بتایا ہے اس تعلق کو اس محبت کو رحمت کو مودد کو سکون کو اپنے نشانیوں میں سے ایک نشانی بنائی ہے کیونکہ یہ نشانی اس کے نام کے ساتھ مشروط ہے اس کا نام بیچ میں آ جاتا ہے تو یہ دو پرائے لوگ اپنے بن جاتے ہیں اور وہ اتنے اپنے ہو جاتے ہیں کہ ان کی خاطر ماں باپ بہن بھائی سب پیچھے رہ جاتے ہیں اور یہ رشتہ سب سے آگے بڑھ جاتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں میں آسمانوں اور زمین کو اپنی نشانی بتا رہے ہیں تمہاری مختلف قسم کی زبانیں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نشانی ہیں اور واقعی دیکھئے کہ ہر چند میل پر چند سو پر لہجے بدل جاتے ہیں زبانیں بدل جاتی ہیں پوری دنیا میں کتنی زبانیں ہوں گی اور ہر زبان میں ہر شخص اللہ کو اس کے قدرت کو پہچان سکتا ہے یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ آپ نہ تو اپنی مرضی سے اپنی زبان بنا سکتے ہیں نہ اپنی مرضی سے اپنی رنگت نہ اپنی مرضی سے اپنی صورت نہ اپنی مرضی سے اپنے ماں باپ یعنی آپ کی مرضی نہیں ہے کہ آپ کہاں پیدا ہوں آپ کا کونسا علاقہ ہو آپ کی کونسی زبان ہو آپ کی کونسی رنگت ہو یہ خالصتاً اللہ کی مرضی ہے اس لئے یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے اسی طرح راتوں کو سونا دنوں کو جاگنا رات کو آساب کا آزا کا مضمحل ہو جانا دنوں کو فریش ہو جانا انرجی ہونا کام کرنا یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے خوف کے ساتھ ساتھ تمہ کے ساتھ ساتھ اور آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو عقل سے کام لیتے ہیں مگر یہ ساری نشانیاں بتانے کے لئے سمجھانے کے لئے اور ثابت کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ اقل کو ضروری قرار دے رہے ہیں صرف اقل مند لوگ ان چیزوں پر تدبر اور تفکر کرتے ہیں غور کرتے ہیں اور پھر ان نشانیوں کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہیں اللہ تک پہنچتے ہیں اللہ کی قربت حاصل کرتے ہیں عزیزانی گرامی تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا